خبر کشمیر سے آ رہی ہے جہاں سیکیورٹی فورسز کو بڑی کامیابی ملی ہے ساؤت کشمیر کے انانتناک ڈسٹرک کے ایک واہام علاقہ بتایا جا رہا ہے اور دوسرا پلواما علاقہ ہے جہاں سے دو آتنگ وادیوں کو جو ٹی ار ایف سے سمبندی تھے اور لشکر تویبہ سے بھی ان کا ناتا رہا ہے ان کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے انہیں پکڑا گیا ہے پہلی جو گرفتاری ہوئی ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ جو انانتناک کا یعنی کہ جو وہادان کا کا علاقہ ہے انانتناک ڈسٹرک کا یہ علاقہ ہے واہدان وہاں پر سرکشہ بلو کو جانکاری پہلے ہی مل گئی تھی کہ اس طرح کا جو ایک آتنگ وادی ہے جو ٹی ار ایف اور لشکر تویبہ سے سمبندیت ہے وہاں پر وہ ایکٹیو ہے اسے دیکھا گیا ہے اس کے بعد ہی جوائنٹ فورسز کی بات کی جائے تو ان کے دوارہ گشت کی گئی سرچ آپریشن چلائے گیا ہے جس میں پولیس کے ساتھ ساتھ ہمارے آرمی کے جو 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 جوان ہیں وہ بھی اس آپریشن میں شامل ہوئے اور پورے علاقے کو گھیلیا گیا جہاں سے وہ جانکاری جو ہے وہ آئی ہوئی تھی کہ ایک آتنگ وادی جو ہے وہ چھپا ہوا ہے اس کے بعد ہی پورے ایریا کو گھیلیا گیا اور آتنگ وادی سخت میں وہاں پر چھپا ہوا تھا اور جو ہماری سیکیورٹی فورسز کے جوان ہیں انہوں نے اسے زندہ پکڑ لیا ہے یعنی کی ایک بڑی کامیابی ہے اگر ایک آتنگ وادی زندہ پکڑ گیا ہے تو بہت ساری جانکاری اس سے جھٹائی جا سکتی ہے ابھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ تی ایر ایف یعنی کی داریزیسٹن فورس جو ہے اس سے سمبندیت ہے اور لشکر تویبہ کا ہی ایک گروپ یہ تی ایر ایف مانا جاتا ہے اور لمبے سمجھ سے اگر دیکھا جائے تو یہ گروپ اب سکریئے ہے اور اس کے ساتھ کافی زیادہ جو کشمیر کے بھی دیکھا جائے تو جو لوکل ہیں وہ بھی اس کے ساتھ جڑ رہے ہیں چاہے وہ او جی وی آور کراؤنڈ ورکرز کی بات کی جائے یا پھر جو آتنگ واد کا رخ بلا لیتے ہیں ان کی بات کی جائے تو یہ تی ای بتایا جا رہا ہے جسے گرفتار کیا گیا ہے جسا تکوادی کو گرفتار کیا گیا ہے اس کا نام حافظ عبداللہ ملک بتایا جا رہا ہے اور یہ نواسی ہے گنجی پورا کا نواسی بتایا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس سے جو آمز ایمونیشن ہے وہ بھی برامت کیا ہے ایک ایک اے فورٹی سیون دو میگزین اور چالیس کے قریب یعنی کی جو راؤنڈ ہے جو گولیاں ہیں وہ بھی اس سے کافی زیادہ برامت کی گئی ہے ایک بڑی کامیابی ہے اور د تیر ایف کا جو سندگد آتگوادی ہے جو ملا ہوا ہے اس کی بھی گرفتاری ہوئی ہے اور یہ جو بتایا جا رہا ہے کہ اس کا نام جو ہے اس کا نام سرویر احمد میر جو ہے وہ اس آتگوادی کا نام بتایا جا رہا ہے اور یہ کھیریوں کے باتین علاقے کا رہنے والا ہے اسے بھی ہمارے سیکیورٹی فوسز نے ریسٹ کر لیا گیا اور یہ بھی تیر ایف سے سمبندید رکھتا ہے جس طرح سے لگاتار دیکھا جا رہا ہے کہ ابھی جتنے بھی جو آتگوادی سامنے آ رہے ہیں وہ داریسسٹن فوس سے بھی آ رہے ہیں کیونکہ یہ لشکرے تویبہ کا ہی ایک گروپ ہے ایک سنگٹن لشکرے تویبہ نے بنایا ہے اور اس کے ساتھ کئی یہاں کے جو بھی دیکھے جا رہے ہیں کہ جڑتے چلے جا رہے ہیں اور سانیے لوگوں کا بھی کہیں نہ کہیں ساتھ جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور OGW کی بات کی جائے تو ان کی طرف سے لگاتار جو ہے انہیں کئی زاری جو جانکاری ہے وہ بھی مہیا کروائی جاتی ہے حالانکہ ہماری سیکیورٹی فوسز کی بات کی جائے تو لگاتار وہ پینی نظ بنایا ہے جس طرح ہر جس بھی طرح کی ان کو جانکاری جو ہے وہ ملتی ہے کہ کئی نہ کئی کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے یا کوئی سندگ دیکھا گیا ہے جو آتگوادی ہے یا پھر OGW ہے یا ان کا کوئی گروپ سے ہی جڑا ہوا کوئی وقتی ہے تو انہیں ان پر سچ آپریشن چلا دیا جاتا ہے اور یہاں تو پھر انکاؤنٹر شروع ہو جاتا ہے یا ان کی گرفتاری ہو جاتے ہیں جس طرح سے ابھی دو آتگوادیوں کو گرفتار کر لیا گیا آپ دیکھنا ہوگا کہ اب ان سے کیا کیا خوفیہ جانکاری جو ہے وہ ہماری سیکیورٹی فوسز سے گھٹھا کرتی ہے کیونکہ دو زندہ آتگوادیوں کو پکڑنا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی کامیابی ہے کتنا کچھ جو ہے وہ گروہ میں چل رہا ہے کیا ان کی پلاننگ چل رہی ہے کہاں کہاں پر ان کے لوگ چھپے ہوئے ہیں کتنے زیادہ آم سین امونیشن کے پاس ہے کہاں کہاں پر انہوں نے اپنا جو ایک سنگٹھن ہے وہ بنا کے رکھا ہوئے ہیں کہاں کہاں کے لوگ ان کے ساتھ جھوڑے ہوئے ہیں اور اس گروپ کے جو لوگ ہیں وہ کہاں کہاں سے ہیں یہ ساری جانکاری ان سے جھٹائی جا سکتی ہے ایک قسم سے دیکھا جائے تو ایک بڑی کامیابی ہے اور دیکھنا ہوگا کہ سیکیورٹی فوسز اب آگے اور کیا رکھ اپناتی ہے کیا اور لوگ وہاں پر چھپے ہوئے ہیں اور لوگوں کی جانکاری کیا ان کے پاس مل رہی ہے وہ بھی دیکھنا ہوگا لیکن بڑی کامیابی ہے جس طرح سے کل دیکھا گیا تھا کہ بٹمالو کے بٹمالو میں ایک ہمارے جوان جو ہے پولیس کے جوان 29 ورشیت ان کی عمر تھی توسیو احمد ان کی کل جو ہے وہ ہتیہ کر دی گئی تھی وہ شہید ہو گئے تھے انہی کے گھر کے باہر یعنی کہ ایس جی کولونی کے پاس ہی ان کا گھر تھا وہیں ان کے گھر کے باہر آتنگوادیوں نے ان پر گولی چلا دی انہیں جو رات کو ہی ہسپیٹل میں پہنچایا گیا لیکن وہاں پر ڈاکٹروں نے جب ان کا جانچ کی تو انہ جو ہے ان کی سانسے جو ہے وہ تھم چکی ہے یعنی کہ انہیں مرت گھوشیت جو ہے وہ ڈاکٹروں دوارہ کر دیا گیا وہ شہید کل رات کو ہو گئے تھے اور اسی چیز کو دیکھا جا رہا تھا کہ لگاتات جو ہو آتنگوادی یا تو پھر سیویلنس کو جو ہے انہیں نشانہ بنا رہے ہیں یا پھر ہمارے سیکیورٹی فورس کے جو جو جوان ہیں چاہے وہ آرمی کے جوان ہو سی ار پی ایف کے جوان ہو یا پھر ہمارے جمہو کشمیر کے جوان ہو یا آپ کے اور ہمار سیکیورٹی ایجنس سے جڑے ہوئے جو جوان ہیں ان کو نشانہ بنا رہے ہیں اور ان کو لے کر کچھ نہ کچھ راگے کرنا ہوگا جو سر سے کئی ستھانیے لوگ بھی دیکھا گئے تھے کہ ان لوگوں کو جو ہے جو چیزیں مہیا کرواتے ہیں یا ان کو مدد کرتے ہیں ان کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے اور دیکھ رہا ہوگا اب آگے اور کیا ہماری سیکیورٹی فورس کرتی ہے کیونکہ سیکیورٹی فورس کا ہمیشہ یہی رہتا ہے کہ جلد سے جلد جو بھی ان آتنگوادیوں کا یا ان کی منچہ ہے اس کو بھی انیس تو نابوت کیا جائے اور انہاں تک وادیوں کو بھی دھرد بوچا جائے کیونکہ زندہ پکڑنے کا آپ سمجھ سکتے ہیں مطلب کی ان سے جانکاری جھٹانا بہت ضروری ہے کیونکہ کتنے اور انہوں نے اپنی طرف سے پلان بنائے ہوئے ہیں کہاں کہاں پر ان کے لوگ جو ہے ان کی مدد کر رہے ہیں کتنے لوگ ابھی اور بھی یہاں پر چھپے ہوئے ہیں اور کہاں کہاں پر انہوں نے جو ہے گڑ اپنا بنایا ہوا ہے وہ جو ان کو جانکاری ملے گی اس کے بعد اور ب ہماری سیکیورٹی فوسس کو جو ہے وہ کامیابی ملنے کی جو ہے وہ دھرکار رہتی ہے فیلہا یہ دو بڑی کامیابی ہیں ایک جو ہے پلواما سے بتائی گئی ہے اور دوسرے جو ہے وہ انتناک ڈسٹری کے ہی وعدان علاقہ ہے وہاں سے گرفتاری ہوئی ہے یہ بڑی کامیابی سیکیورٹی فوسس کو ملی ہے اور ابھی دیکھا جائے گا کہ آگے اور کیا جانکاری حاصل جو ہے وہ ہماری سیکیورٹی فوسس کو ہوتی ہے فیلہا دیجے اجازت دیبہ بنڈائری کے ساتھ ر راہو سنگھ دے سٹیٹ سینٹینل کے لیے نمشکار